ایک ایسا سٹرکچر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس نے آپ سارے ہیروز یا لیجنڈ پڑیوز کیے ایون خان صاحب ہی اسی سے آئے آپ وسیم اکرم وقا یونس انزمام پھر خان صاحب آئے ان کی گورنمنٹ آئے انہوں نے ایک ایسا موڈل کیا اس نے چھے ٹیموں کا ریجنل سٹرکٹر ایک پروائیڈ کیا اس نے کہا چھے ٹیمیں ہوں گی 192 کا ایمبرٹ آتا ہے اس کے آپ کے جو ڈپارٹمنٹ سارے باند ہو جاتے ہیں 800-900 لڑکا جابلس ہو جاتا ہے کوئی اوبر کریم چلا رہا ہے کوئی برگر لگا رہا ہے اور پاکستانی کلچر کے اندر ایک پلئر انڈویجنل نہیں ہوتا وہ اپنی پوری ایک فیملی کو رن کر رہا ہوتا ہے اب وہ جو لڑکے جب جابلس ہوئے تو سارے ختم ہو گیا پھر سات اٹھ سو لڑکے جب ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں کرکٹ نہیں کھیل رہے وہ پاکستان کو جو لوٹ ملنی تھی پیچھے سے وہ بریک آئی میری خان صاحب سے بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی بات کی میں نے اس حوالے سے پوچھا اس لیے آپ لوگوں نے بھی بہت بات کی ہوگی اور میں نے عالمہ سارے کرکٹر سے میں پوچھ چکا ہوں اس حوالے سے اب ان کا یہ تھا کہ ہم ویلفیر سٹیٹ ہم نے تو یہی کہا کہ سارے خان صاحب یہ ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے لڑکے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو کیا کریں گے ان کا یہ تھا کہ اگر لڑکوں کو جو مل جاتی ہے کسی دپارٹمنٹ کے اندر بینک کے اندر تو لڑکا ارض چھوڑ دیتا ہے آگے بڑھنے کی وہ پھر یہ سمجھتا ہے آپ نے آپ کو روک دیتا ہے اور جیسے اسٹریلیا یا انگلینڈ کے اندر سٹرکچر ہے یا نیوزیلینڈ کے اندر تو آپ اسٹرکچر کے اندر رہیں گے تو آپ کے اندر کمپیٹیشن رہے گا اور آپ اتنے کمپیٹیشن کے اندر زور لگائیں گے کہ میں نے ٹیم میں آنا ہے تو میں نے پھر آگے سے ان کو پھر پردر یہ کہا کہ اگر ہم ارض کی بات کریں تو آپ لوگ بھی تو آئے جس نے آگے گروہ کرنا ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے وہ تو سٹرگل کرتا چلا جائے گا وہ کہے گا کہ میری اس کے بعد آپ یہ سٹرپٹ ہے اور میرا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ پاکستانی ٹیم ہے بٹ انہوں نے کہا نہیں کہیں نہ کہیں ہمیں لائن ڈراغ کرنی ہے اور شروع میں ٹربلنس آئے گی پرابلم آئے گے بٹ یہ چھ آٹھ سال میں جب سسٹم ڈیویلپ ہو جائے گا تو آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے وہ ابھی ان کا ایک اپنا پوائنٹ ہی ہو تھا تب آپ نہیں ہوگی جس دن وقت لیا اسی دن ان کو یہ کہا تھا کہ مت کریں یہ نہیں ہو سکتا آپ کی سٹیبلٹی ہے ہی نہیں آپ پہلے تو آپ آپ ابھی ہیں نا پرائم منسٹر تو نکال لیں یہ چیرمن پی سی بھی ہے جو ہے وہ نومنٹ آپ کریں گے یا پہلے پریزیڈنٹ کرتا تھا تب بہتر تھا اگر آپ دیکھیں نا تو پریزیڈنٹ جو ہے ان کا سسٹم تنیور جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے پہلے سے پانچ سال تو رہتے ہی ہے رہتے ہی ہے تو وہ بہتر ہوتا تھا جو بھی چیرمن آتا تھا وہ چار سال نکال جاتا تھا تو پولیسی آگے چل جاتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس نے جو سسٹم میں نہیں ہے جو انوالو نہیں ہے یہ جو جب یہ سارے کریم اور برگر بیچ رہے تھے تو سارا لوڈ کدر آ رہا تھا وہ میرے پاس آ رہے تھے کہ بھائی جان بھوکے مر گئے اللہ کے پاس کوئی نوکری دے دیں کچھ کرا لیں مر گئے اگر کھانا نہیں ملے گا اگر گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو وہ پلیئر کھیلے گا کیسے اگر کسی کو آپ جو دپارٹمنٹس کرتے ہیں کیا تھے وہ آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی دیتے ہیں بلکل مہ باپ کو اسی لیے وہ کر دیتے تھے کہ چل یار یہ ہمارے بھوچ تو نہیں ہے اگر کھیلتا ہے تو ہم سے کچھ مانگتا بھی نہیں نہیں ہے بلکل صحیح پچاس پچاس ہزار کا جوتہ ہے ایک پلیئر کو جو ڈائٹ ہے وہ آپ کو مہینے کی پچاس آٹھ ہزار تو ڈائٹ کیلئے چاہیئے آپ کو تو لوگوں کی سوچ کیا ہے پاکستان میں جو کرکٹر ہے آپ دس سال کے بچے سے پوچھو وہ کیا بننا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ایک سیڑی ہے جس کی اوپر آپ نے پاؤں رکھنا سیڑی نہیں ہے تو آپ اوپر چھت پر جاؤ کے کیسے آپ کھانے کے روٹی نہیں ہے آپ کے پاپر پلیٹ فورم نہیں ہے خان صاحب کو کیا لگا نمبر is everything کہ اگر چھے ٹی میں کر دیں گے ہم آسٹریلیا بن جائیں گے ہم آسٹریلیا کی چھے ٹی میں کیوں ہے ہم پاپولیشن کام ہے نیوزلینڈ کی چھے ٹی میں کیوں ہے ان کی جتنی آبادی ہے وہ لاہور سے کام ہے ہم ہم ستر لاکھ ایٹی لاکھ ہے پرابلی شاہد ہاں وہ اتنی تو میرا کل مری کی ہوگی تو جیسے انڈیا ہے انڈیا کی کوپتیس ٹی میں ہے کیوں ہے کوئی ڈیرڈ عرب لوگ ہیں اس میں کوئی یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے ہم آسٹریلیا سب سے زیادہ چیمپین بنا ہم اس کی پاپولیشن دہور جتنی ہے ہم اس کے پاس نیوزلینڈ جتنی دیفعہ فائنل میں پہنچا ہے کل ٹی میں نہیں پہنچا نہیں پہنچا ٹھیکے انگلینڈ بھی چیمپین ہے جس کی کوئی چوبیس ٹی میں ہے انڈیا بھی چیمپین بنا ہے جس کی کوپتیس ٹی میں ہے پاکستان بھی چیمپین بنا جس کی اوٹھارہ ٹی میں ہوتی تو یہ ایٹس نوٹ آباؤوٹ کہ وی وانٹر بکام اسٹریلیا ایک آندھا ہے کدی انگلینڈ ہی بننا ہے وہی آتا ہے ہم اسٹریلین بنا دیتا ہے ہم سو وٹس رونگ وید آس ہم بھی ورڈ چیمپین ہیں ہم بھی بلکل چیمپین سٹوفی جیتے ہیں ہم بھی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتے ہیں ہماری اپنی ایڈنٹیٹی کو کیا پرابلم ہے اچھا اکبی اس میں ایک اور چیز میں نے ان سے ایک اور بات کی کہ اگر ہم اس کی دو ٹیر بنا دیتے ایک لمحے کے لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ ان کا جو وی جن ہے بلکل ٹھیک ہے اور بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم 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 دونوں کو پہلیل چلا دیتے ہیں ہم کونفیڈنس میں بورڈ لیتا ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ بھی چلیں گے آپ لیچے سے یہ سارا سسٹم دو ٹونٹرمنٹ کرا دے ایک کاریم ٹروفی کروا لے ایک آپ کو یاد ہوگا پرٹیکولر لیگ کرکٹ ایسا میں تھوڑی بات کرو اس کی تو اسی کو بنا کے آپ لیچے سے لڑکے پروائیڈ کرتے ڈپارٹمنٹ اور یہ چھ ٹیموں کا کنسپٹ ایک فسٹیئر کے طور پر چلتا رہتا تو دونوں کو پہلیل بھی چلا سکتے ہیں بھی دیکھیں نائنٹیٹو جب سٹیبلش ہوئیتا تو پھر آپ بیشت نائنٹیٹو کے بعد ان کا کرکٹ میں انوالمنٹ ہے زیرو جترے بھی آپ کو کریکٹرز جب وارڈ کپ آتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کیو پر اور اپنا گیان دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک پریکٹیکلی ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انوالو ہیں کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ تو کوئی ذہن میں نہیں جاتا کوئی نہیں ہے جب یہ دوہزار چار میں جو ریجنل جو سیٹ اپ ہے یہ میں نے ڈیزائن کر کے لڑائی لڑکے پوری اسوسییشن سے ایک پروسس کے ذریعے اس کو ایمپلیمنٹ کرایا ہے جب جلد تحکیر زیاد صاحب تھے تحکیر زیاد اس میں کیا تھا آٹھ ریجنل ٹیمز تھیں اور آٹھ ڈپارٹمنٹ جب ریجن کھیلتے تھے ڈپارٹمنٹ نہیں کھیلتے تھے نہیں کھیلتے تھے بلکل ایسی ہی ہے اور جب آپ کی ایک کریکٹ آپ کو بڑا شوق ہے خان صاحب کو چھیٹ کا تھا تو آپ اپنی چھے ٹیموں کا تین مہینے میں سیزن ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر ڈپارٹمنٹ کھیل لیتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کا شوق ہے آپ سمجھتے ہیں چھے ٹیمیں ہوں گے امسٹریلیا بن جائیں گے لیکن میری خواہش ہے کہ ہم پاکستان بن جائیں پاکستان بن جائیں چھے آپ کے ٹیمیں ہیں اگر وہ کھیل لیتی ہیں ٹرنمنٹ ختم ہو گیا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کھیل لیں اس سے آپ کو کیا پرابلم بار وہ پرابلم زید ہے انہوں نے یہ پچھلے بیس سال سے ایک ہی بات کرتے ہیں تب مجھے بھی زاکر خان نے میسیج بھیجا جب یہ میں نے یہ بنایا تھا نا ریجنل سیٹ اپ زاکر خان نے کہا اوہ خان تیرے پر بڑا گھرم ہے میں نے کہا میرے پر کیوں گھرم ہے میں نے کہا تنہیں ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں ختم کر آئے میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آٹ ٹیمیں ریجنل آپ فوکس اس کے اوپر کر لیں اگر وہ ختم ہو جاتا ہے سیزن اس کے پاس اگر ڈپارٹمنٹ کھیل رہیتے ہیں لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے تو اس میں میرا گے جاتے ہیں مجھے کیا پرابلم ہے ابھی ویسے جو پی سی بی کا نیا ہم پروپوزل دیکھ رہے ہیں یا ان کا پلان دیکھ رہے ہیں اس میں وہ دو ایونٹ کرانے کی کوشش کے چکر میں ہیں کائزنٹ پروفی کے بعد ایک اور ایونٹ بھی دینی نا نوکری دینی ہے تو وہ پھر کیا بھوگے مر جائیں تو سروائیب تو انہوں نے کسی طرح کر رہا ہے سارے جو ایو ایس جا چکے ہیں یا ایدر میڈل ایس جا چکے ہیں یہاں کریکٹر اب نہیں ہے میں اس میں نا اگزمپل کوڑ کرنا چاہوں گا مکی آرثر اور گرانڈ فلاہر سے میرا اکثر بیٹھنا تھا تو انہوں نے میں نے پوچھا کہ اس وقت 2015 کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بیسٹ بیٹر کون سے آپ دیکھتے ہیں تو بابر آزم ابھی شاید کچھ ایک دو میچیز ہی کھیلے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دو سٹارز ہیں ایک بابر آزم دوسرا سمی اسلم جو پاکستان کو اگلے آٹھ دس سال پندرہ سال دونوں سرف کریں گے اب بابر آزم کو تو سپیس مل گئی اس کو بنایا اس میں کپتان کا بھی سرفراس کا بھی میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں اس نے بھی ان کے ساتھ مل کے چلایا اب جو سمی اسلم بچارہ جل تھا اگر اس کی بات نہ کرے تو میرا خیال ہمارے پلیٹ فرمز جاتی ہوگی امریکہ میں کھیل رہا ہے جی امریکہ میں کھیل میں اسے روانے لگا تھا اب وہ لڑکے نے دومیسٹک کے اندر دو سو بنائے ایک میچ میں شاید اس نے ٹو انڈڈڈ کیا نیکس سینڈڈڈ کیا اور وہ مجھے لڑکوں کے ٹیم میٹ نے بتایا جب اس نے دل برداشتہ کہاں سے ہوا وہ لڑکا اتنی پروفارمنس کے بعد لہور میں پہلا میچ تھا اکیدن ٹروفی کا اور وہ جب باہر آرہا تو دونوں سائیڈ اس کے لیے کلاپ کر رہی ہیں اور کوچ جو تھا اس ٹائم ہماری ٹیم کا بھی کوچ تھا انہوں نے کہا کہ پہلے تو اپنے فیٹ لیول کٹ کر پھر تو سوچیں کہ تیرے شوخانہ جو جی پہلے تو اپنے فیٹ لیول کٹ کر اس ٹائم عمر اکمل اور چھ ساتھ ایسے لڑکے میں گنا سکتا ہوں جو اس سے فٹ کم تھے اور وہ کھیل رہے تھے جس میں شرجیل بھی تھا اور بھی تھے وہ بچارہ سنا ہے کہ ڈگ اوٹ میں رویا کہ جب میں اتنی پروفارمنس کے بعد میرا کوچ مجھے یہ کہہ رہا ہے جو ٹیم کا بھی کوچ ہے کہ تم اپنے فیٹ لیول کٹ کر تیری جگہ نہیں بن دی تو وہ بچارہ اس کے بعد اس میں مائنڈ میں اور اس کو فرسٹیک بھی ایک سال نہیں کیا گیا تو اس نے سمجھ آگی کہ مجھے نہیں رکھیں گے وہ پھر امریکہ چلا گیا اور کہ یہ پانچ چھے لڑکے اب تو خیر لسٹ تو بہت لمبی ہے پانچ چھے اناؤنس کر کے چلے گئے ریٹائرمنٹ لے کے یہ کیسے دیکھتے آپ دیکھیں آپ جب لک آفٹر نہیں کرو گی دیکھیں ایک ہی سپورٹس بچی ہے اس کا نام ہے کریکٹ اور یہ میرا ماننا ہے کہ اگر پی ایس ایل نہ ہوتی تو آپ افغانستان سے بھی نیچے جاتے ہیں اب دیکھ لیں نا کہ ان کی سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے چہداب کہاں سے آیا ہے پی ایس ایل یہ جتنے فقر کہاں سے آیا یہ عبداللہ کہاں سے آیا یہ حریس کہاں سے آیا یہ زمان کہاں سے آیا کدھر سے آیا پی ایس ایل سے آیا جب پی ایس ایل ختم ہو جاتی ہے کیا کرکٹ بند ہے اتنا پیسہ تم زائع کرتے ہو پروڈکشن کی ہے آپ کی جو سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ اس سے جو چیز باہر نکلتی ہے تو یہ تو کوئی نہ پلئیر نکالتے ہیں نہ ان کے پاس کوچ ہیں نہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی ٹریلر ہے نہ ان کے پاس کوئی ری ہیب ہے خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا